السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کاؤنٹر آپ کے پاس سونا چاہیے یہ کاؤنٹر آپ کو ضرور پک پڑھائے گا اور یہ کاؤنٹر آپ کو ذکر و اذکار کرائے گا کیسے ذکر و اذکار کرائے گا اب میں دیکھیں میں آفس میں بٹھا ہوں اور میں فارغ ہوں تو الحمدللہ میں نے کچھ ذکر و اذکار کر لیا کیونکہ میں پاس یہ ہے جب آپ کے پاس یہ ہوگا تو آپ ذکر و اذکار کریں گے اس کو آپ اگوٹھے میں پہ سکتے ہیں یا اس طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دیکھے بھی نہ تو آپ اس طرح اس طرح کر کے اس طرح اٹھا کر کے آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں یا آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ سفر پر ہوں کہیں جائیں گاڑی میں جا رہے ہیں جاب پر جا رہے ہیں جاب سے واپس آ رہے ہیں گھر واپس آ رہے ہیں یا کہیں بھی آپ جا رہے ہیں آپ کہیں فارغ بٹھے ہیں تو یہ کاؤنٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے تو یہ آپ کو ذکر و اذکار کرائے گا اور درود پاک پڑھائے گا آپ اپنے پاس یہ کاؤنٹر رکھیں پھر دیکھیں یہ آپ کو کیسے درود پاک پڑھاتا ہے یا ذکر و اذکار کراتا ہے تو آپ نے صرف ایک ہفتہ اس کو اپنے پاس رکھنا ہے اور اس پر آپ نے ذکر و اذکار کرنا ہے پھر آپ دیکھیں کیسے آپ ذکر و اذکار کے عادی بن جائے گے مطلب آپ فارق بانٹے ہوئے ہیں اس کو جب سے نکالیں ذکر و اذکار کرلیں سو دفا استغفار پڑھ لیں سو دفا لائلہ دلاللہ پڑھ لیں سو دفا پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ الاویم اور درود پاک کریں جتنا چاہیں پڑھتے جائیں تو کچھ لوگ شرماتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس دوسرا ہے وہ جو دانولی تسبیح ہے وہ نہ ہوں لوگ دہیں گے وہ بلیں گے بنا مولوی بنا کرتا ہے تو ان کے لئے یہ خاص ہے یعنی کہ سب آپ کے پاس رکھیں سفر میں بھی آپ کے پاس یہ ہوگا آپ کو کوئی پرشان نہیں ہوگی اور بہ آسانی آپ جو ہے دکروزکار کا سکیں گے اور درود پاک پڑھ سکیں گے تو آج ہی اس کو خرید کر اپنے پاس رکھ لیں اور دکروزکار پڑھنے والے اور درود پڑھنے والے بن جائیں ویڈیو کو دائے کوئی شیئر ضرور پدھیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ